نمسکار دوستوں ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستوں آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو ہنمان جی کے بارے میں بتانے چاہ رہی ہیں جو سنکٹوں سے آپ کو مکتی دلاتے ہیں وہ مہابلی ہنمان جی ویسے تو ہنمان جی کو خوش کرنے کے لیے جوتش شاستروں میں کئی اپائے بتائے گئے ہیں مگر ہم یہاں آپ کو ایسے اپائے کے بارے میں بتا رہی ہیں جسے جوتش میں سب سے آسان اور کارگر منا جاتا ہے اگر آپ بجرنگ بلی کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو انہیں کچھ وشیش وستوں کا چڑھاوہ چڑھانا چاہیے دوستوں سندور چڑھانے سے ہنمان جی بہت جلدی ہی خوش ہو جاتے ہیں اور اپنے بھکتوں کا دل کھول کر ان کے اوپر دھن سے ورشہ کرتے ہیں لیکن اس بات کا ضرور دھیان رکھے کہ سندور نارنگی رنگ کا ہونا چاہیے منگلوار کے دن سندور ارپت کرنے سے گرہ دوش دور ہوتے ہیں وہیں دور گھٹناو سے رکشہ ہوتی ہے اور کڑ سے مکتی ملتی ہے منگلوار کو صبح جلدی سنان کر کے سندور کو پیپل یا پھر پان کے پتے پر رکھ کر ہنمان جی کو چڑھائیں اس سے آپ کو جلد ہی شبول پرات ہوگا وہیں دوستوں منگلوار کے دن ہنمان جی کو لڈو یا پھر پان چڑھائیں بیسن اور بوندی دونوں طرح کے لڈو ہنمان جی کو اگر آپ چڑھاتے ہیں تو ہنمان جی اس سے ادھک پرسند ہو جاتے ہیں وہیں اس سے سندان پرابتی کے یوگ بھی ملتے ہیں تو اسی لیے آپ زیادہ سے زیادہ لڈو چڑھائیں وہیں دوستوں چمیلی کا تیل ہنمان جی کو بہت پریہ ہوتا ہے اور اسے عوشدی کے روپ میں بھی پریہ کیا جاتا ہے ہنمان جی کو چمیلی کا تیل چڑھانے سے من اکاغر ہوتا ہے اور آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے وہیں دوستوں اس انسار میں ہنمان جی کو شریرام کا نام سب سے پریہ ہے ہنمان جی شریرام کی پوجہ سے سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں چمیلی کے تیل میں سندور ملا کر پیپل کے پتے پر رام لکھے اس پیپل کے پتے کو ہنمان جی کو چڑھائیں اس کے بعد اپنی سمجھیاوں کے نیوارن کے لیے ان سے منت مانگیں آپ کے ایک چھائیں جلد ہی پوری ہو جائیں گے اور دوستوں اگر آپ کو ہماری ایک خاص جانکاری اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے دھنواد دوستوں